پانی کے گلاس میں دو سبت پتے ایک لونگ ڈال کر ایک لفظ کا وظیفہ پڑھیں فوری آپ کے سامنے پری حاضر ہوگی جو آپ کی تمام خواہشات پورا کرے گی چاہے آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوں جتنی بھی پریشانیاں ہوں سب کے سب آپ کی پریشانیاں ختم کرے گی اور آپ کی تمام خواہشات پوری کرے گی اس عمل کو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو چلیئے آپ بھائیوں کو بتاتے ہیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ گلاب و پری کی حاضری کا عمل ہے اس عمل کو مرد اور دونوں کر سکتے ہیں اس عمل میں کوئی بھی روک ٹکٹ نہیں ہے اس عمل کو مسلم اور قیر مسلم دونوں ہی کر سکتے ہیں اس عمل کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس عمل کی اجازت نہیں لینی اس عمل کو بھوت کی رات کو کرنا ہے یعنی بھوت کی رات کو دس بجے کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس عمل میں رازداری بہت ضروری ہے اس عمل کے بارے میں آپ نے کسی کو نہیں بتانا اس عمل کو آپ گھر میں نہیں کر سکتے اس عمل کو آپ کسی باہر کوئی بھی سنسان جگہ پر کر سکتے ہیں آپ گھر کے باہر ہی اس عمل کو کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر اکیلے ہوں آپ نے پوری رازداری کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کو صرف ضرورت مند شخص ہی کر سکتا ہے یعنی اگر آپ کی زندگی میں ہزاروں مشکلات ہیں پریشانی ہیں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی تب ہی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل میں جو چیزیں درکار ہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے سبز دو پتے لے کر آنے ہے چاہے سبز رنگ کے کوئی بھی پتے ہوں کسی بھی درکتے ہوں چلے گا آپ نے صرف دو سبز رنگ کے پتے لے کر آنے ہے ایک گلاس پانی کا لے کر آنے ہے آپ نے ایک قدر لونگ لے کر آنے ہے اس عمل کے لیے پتنی نظر کی کوئی ضرورت نہیں اس عمل کے لیے اثار لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگوں نے دو سبز پتے لے کر آنے ہے ایک لونگ لے کر آنے ہے ایک گلاس پانی بھر کر آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے آپ نے لونگ کو پہلے پانی کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اوپر آپ نے دونوں پتے پانی کے اوپر اس طرح ڈال دینا ہے جیسے ہی ڈل جائیں گے اس کے بعد جو سکرین پر وظیفہ آپ کو سامنے سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ نے یہ وظیفہ دو سو اکتر بار پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے دو سو اکتر بار پڑھنا ہے جیسے ہی آپ کی تعداد مکمل ہوگی آپ نے اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے جو پانی آپ نے آگ کے اوپر رکھا ہے اس پر دم کر دینا ہے جیسے ہی آپ پانی کے اوپر دم کریں گے آپ کے سامنے پر ہی حاضر ہو جائے گی اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے اسے کیوں بھولایا ہے آپ نے سب سے پہلے اسے دوستی کرنی ہے اس کے بعد فوراں اسے پوچھنا ہے کہ وہ دوبارہ کیسے حاضر ہوگی یعنی کہ دوبارہ حاضری کا طریقہ اسے پوچھنا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اپنے تمام خواہشات اسے پورے کرانے کا کہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی مشکلات ہیں پر یہ آپ کی تمام پریشانیاں تمام مشکلات حل کرے گی امید کرتا ہوں بھائیو کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا تو وہاں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گا خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ